دوستو آئرلینڈ کی ٹیم کو جیت کے لیے آخری کے چھے گیندوں میں چاہیے تھے سترہ رن اور گینبازی کر رہے تھے عمران ملک پھر ہوا چمتکار سوگتی دوستو آپ سبی کا ہماری ٹوپ چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور آئرلینڈ کا دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ کھیلا گیا جس میں آئرلینڈ کی ٹیم کو جیت کے لیے چھے گیندوں میں سترہ رنوں کی ضرورت تھے اور گینبازی کرنے کے لیے میدان پر تھے عمران ملک پھر کیا کچھ ہوا اس میچ کا پورا رومانچ آج کی اس ویڈیو میں پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی عمران ملک کو ایک بہترین گینباز مانتے ہو اور بھارتی ٹیم کی جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو انتہ تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور آئرلینڈ کے بیچ اس ٹی ٹوینٹی سریز کا دوسرا اور انتیم ٹی ٹوینٹی مقابلہ کھیلا گیا اس میچ میں بھارتی ٹیم نے ٹوٹ جیت کر پہلے بھلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تو وہی پر آئرلینڈ کے ٹیم کو پہلے گینبازی کرنے کا نہیں ہوتا لیا بھارتی ٹیم کی طرف سے سرامی بھلے باز کے طور پر اس بار سنجو سیمسن اور اشان کشن بھلے بازی کرنے کے لیے میدان پر اترے جہاں پہلی ہی اوہر میں سنجو سیمسن نے خطرناک بھلے بازی کرتے ہوئے چوکی کے ساتھ اپنا خاطہ کھولا وہیں دوسرے اوہر میں سنجو سیمسن نے ایک اور چوکا جڑا لیکن تیسرے اوہر میں مارک ایڈر نے شاندار گینبازی کرتے ہوئے اشان کشن کو کیچ آؤٹ کروا دیا جہاں اشان کشن ماتر تین رنوں کی پاری کھیل کر پویلین لوڑ گئے لیکن اس کے باوجود بھی نئے بلے باز دیپا خوڑا نے آتی ہی چھکے کے ساتھ اپنا خاطہ کھولا اس کے علاوہ چوتے اوہر میں سنجو سیمسن کے بلے سے ایک اور بہترین چوکا دیکھنے کو ملا تو وہیں پر دیپا خوڑا بھی بھرپور رن بھٹوڑتے ہوئے نظرہ رہے تھے جہاں دوستو دیپا خوڑا نے پانچوے اوہر میں دو بہترین چوکے جڑے اس کے علاوہ چھٹے اوہر میں دیپا خوڑا نے ایک اور گگنچوم بھی چھکا جڑ دیا تو وہیں پر سنجو سیمسن نے ایک کے بعد ایک دو بہترین چوکے جڑ دیا چھے اوہر کے پاور پلے میں بھارتی تیم ایک وکیٹ کے نقصان پر چوون رن بھنا چکی تھے لیکن دوستو آٹوے اوہر میں خوڑا نے ایک اور بہترین چوکا جڑا دوسری طرف سنجو سیمسن بھی کافی اکرمک بلے بازی کرتے ہوئے نظرہ رہے تھے جہاں نو بھی اوہر میں سیمسن نے ایک بہترین چوکا جڑا اور ایک کرارا چھکا بھی جڑا سنجو سیمسن اپنے اردشی تک کے قریب پہنچ رہے تھے دوسری طرف دیپا خوڑا بھی اچھی بلے بازی کر رہے تھے جہاں دوستو دسویں اوہر میں خوڑا نے ایک کے بعد ایک دو گنچنبی چھکے جڑ دیے اور ایک رن لے کر اپنا اردشی تک بھی پورا کیا ماتر ستائیس گندوں میں خوڑا نے اپنا اردشی تک پورا کیا اس کے علاوہ گیارہوی اوہر میں دیپا خوڑا نے ایک کے بعد ایک دو بہترین چوکے لگا دیا توہی پر سنجو سیمسن نے بھی ایک بہترین چوکا بھٹورا مہین دوستو بارہوی اوہر میں دیپا خوڑا نے ایک چوکا اور ایک چھکا بھی جڑ دیا اور دوستو ساتھی میں اسی اوہر کی آنخری گین پر ایک اور بہترین چوکا جڑ دیا حالانکہ دوستو دیپا خوڑا دھیرے دھیرے اپنے شتک کے قریب بڑھ رہے تھے دونہ ہی کھلاڑیوں کی بیچ اچھی ساجداری پنپتے ہوئے نظر آ رہی تھی شتکے ساجداری بھی پوری ہو چکی تھی جہاں چودہوی اوہر میں خوڑا نے ایک گنچم بھی چھکا جڑ دیا اور ایک بہترین چوکا بھی لگا دیا تو ہی پر سنجیو سیمسن بھی ایک بہترین چوکا لگاتے ہوئے نظر آئے جہاں دوستو سنجیو سیمسن نے پندرہوی اوہر میں دو خطرناک بلے بازی کیے جی ہاں پہلے تو ایک بہترین چوکا جڑا اور اس اوہر میں ایک کے بعد ایک دو بہترین چھکے جڑ دیا جہاں پندرہ اوہر میں بھارتی ٹیم ایک وکیٹ کے نقصان پر 77 رن بنا چکی تھی دیپا خوڑا اپنے شتک کے قریب پہنچ چکے تھے جہاں دوستو سترہوی اوہر میں سنجیو سیمسن نے ایک خطرناک چھکا تو جڑا لیکن اگلی ہی گین پر مارک ایڈر نے ایک بار پھر سے شاندار گین بازی کرتے ہوئے سنجیو سیمسن کو کلین بولڈ کر دیا جہاں سنجیو سیمسن نے اپنے اس پاری میں 42 گیندوں میں 77 رنوں کی بہترین اور شاندار پاری کھلی لیکن اس کے باوجود بھی اسی اوہر میں نئے بلے باز سوری کمار یادو نے چھکی کے ساتھ کھاتا کھولا اور ایک بہترین چوکا بھی جڑا وہیں دوستو اب 18 وے اوہر کی پہلی ہی گین پر دیپا خوڑا نے ایک رن لے کر اپنے ٹی ٹوینٹی کرکیٹ کا پہلا شتک پورا کیا اس کے باوجود بھی سوری کمار یادو نے ایک بہترین چوکا جڑا لیکن اسی اوہر کے تیسری گین پر سوری کمار یادو بھی آؤٹ ہو گئے سوری گین پر دیپا خوڑا بھی کیا چاہوٹ ہو گئے دیپا خوڑا نے اپنی اس پاری میں اکرمک بلے بازی کرتی پیسے تاون گیندوں میں چھ چھکوں کی مدد سے نو چوکوں کی مدد سے ایک سو چار رنوں کی شتکیہ پاری کھلی اس کے علاوہ 19 وے اوہر میں کپتان ہاردیک پانڈا نے ایک بہترین چوکا بٹو رہا لیکن اسی اوہر میں دینش کارتک بھی آؤٹ ہو گئے اور بینہ کھاتا کھولے ہی پویلین لوڑ گئے تو وہیں پر اکشر پٹیل بھی کیا چاہوٹ ہو گئے اور بینہ کھاتا کھولے ہی پویلین لوڑ گئے وہیں 20 وے اوہر میں ہاردیک پانڈا نے چوکا جڑا لیکن اسی اوہر میں ہرشل پٹیل بھی آؤٹ ہو گئے کلین بولڈ ہو گئے اور اس طرح سے بھارتی ٹیم 20 اوہر کے پاری میں سانت وکیٹ کے نقصان پر 225 رن بنا سکے اور ائرلینڈ کے سامنے 226 رنوں کا لقش رکھا وہیں دوستو ائرلینڈ کی طرف سے سلامی بلے باز کے طور پر پول سٹریلنگ اور انڈریو بالبرنی بلے بازی کرنے کے لئے بیدان پر اترے جہاں پہلی ہی اوہر میں پول سٹریلنگ نے خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے ایک چھکا اور ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک تین خطرناک چوکے جڑ دیے اور اوہر میں کل 18 رن بٹور لیے اس کے علاوہ دوسرے اوہر میں بھی پول سٹریلنگ نے ایک خطرناک چھکا جڑا تو وہیں پر تیسرے اوہر میں ایک بار پھر سے سٹریلنگ نے ایک بہترین چوکا جڑا تو وہیں پر بالبرنے نے بھی ایک گگنچنبی چھکا جڑ دیا ائرلینڈ کے دونوں ہی سلامی بلے باز کافی بہترین بلے بازی کرتے ہوئے نظرار ہے تھے جہاں دوستو چوتے اوہر میں بالبرنی نے ایک گگنچنبی چھکا جڑ دیا تو وہیں پر پول سٹریلنگ نے بھی ایک بہترین چوکا جڑا وہیں دوستو آپ سبی کو بتا لی کیے اب پانچوا اوہر ہرشل پٹیل لے کر آئے اس اوہر میں بالبرنی نے خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے ہرشل پٹیل کو ایک کے بعد ایک دو گگنچنبی چھکے جڑ دیا وہیں چھٹے اوہر میں سٹریلنگ نے ایک اور گگنچنبی چھکا جڑ دیا لیکن دوستو اسی اوہر میں روی بشنوی نے شاندار گینبازی کرتی ہوئے پول سٹریلنگ کو بولڈ کر دیا جہاں پول سٹریلنگ ماتر 18 گندوں میں 40 رنوں کی طوفانی پاری کھل کر پویڈین لوڑ گئے تھے چھے اوہر کے پاورپلے میں آئرلینڈ کے ٹیم ایک وگیٹ کے نقصان پر ترہترن بنا چکی تھے وہیں دوستو ساتھ پہ اوہر میں ہاردک پانڈیا نے بہترین گینبازی کرتی ہوئے ڈلنے کو رن آؤٹ کر دیا جہاں ڈلنے بینا کھاتا کھولی ہی پویڈین لوڑ گئے تو اہی پر دوستو اسی اوہر میں بالبرنی نے ایک اور گگنچنبی چھکا جڑ دیا آٹ پہ اوہر میں بشنوی نے ماتر سات رن خرچ کیے لیکن نووی اوہر میں بالبرنی نے خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے ایک چوکا اور ایک گگنچنبی چھکا جڑ دیا تو اہی پر دس پہ اوہر میں بالبرنی نے ایک اور بہترین چوکا جڑ دیا اور ایک رن لے کر اپنا اردش تک بھی پورا کیا دس اوہر میں آئرلینڈ کی ٹیم دو وکیٹ کے نقصان پر ایک سو سانت رن بنا چکی تھی آخری کے سانٹ گیندوں میں آئرلینڈ کی ٹیم کو جیت کے لیے ایک سو انیس رنوں کی ضرورت تھی جہاں دوستو گیاراوے اوہر میں بالبرنی نے ایک بار پھر سے خطرناک بلے بازی کرتی ہوئے ایک چوکا اور ایک گگن چنبے چھکا جڑ دیا لیکن اسی اوہر میں ہرشل پٹیل نے بہترین گینبازی کا جلوا بکھیلا اور خطرناک بلے بازی کر رہے بالبرنی کو آؤٹ کر دیا جہاں بالبرنی ماتر سانتیس گیندوں میں سانت چھکوں کی مدد سے سانٹ رنوں کی پاری کھل کر پاویڈینڈ لوڑ گئے وہیں بارہوے اوہر میں اکشر پٹیل نے ماتر پانچ رنوں کا کیفائیتی اوہر فینگا لیکن تیرہوے اوہر میں ہیری ٹیکٹر نے بہترین بلے بازی کرتی ہوئے ایک کے بعد ایک دو بہترین چوکے جڑ کر اوہر میں گیار رنوں بٹو لیے وہیں دوستو چودہوے اوہر میں عمران ملک نے خطرناک گینبازی کرتی ہوئے اپنے بہترین گینبازی کا جلوا بکھیرا جہاں ٹکر کو عمران ملک نے کیچ آٹ کروا دیا اور ٹکر ماتر پانچ رن بنا کر پویڈین لوڑ گئے لیکن اسی اوہر میں ٹیکٹر نے بھی ایک خطرناک چوکا جڑا وہیں دوستو پندرہوے اوہر میں روی وشنوئی کی گینبازی کرتی ہوئے نئے بلے باز ڈوکرےل نے ایک گگنچنبی چھکا جڑا اور اس کے بعد اوہر کی انتیم دو گیندوں پر ایک کے بعد ایک دو بہترین چوکے جڑ دیئے اور اوہر میں کل سترہ رن بٹو لیے آخری کے تیس گیندوں میں آئرلینڈ کی ٹیم کو جیت کے لیے باسٹر رنوں کی ضرورت تھی جہاں دوستو سولاوی اوہر میں ہیری ٹیکٹر کے بلے سے ایک کے بعد ایک دو بہترین چوکے دیکھنے کو ملے جہاں اس اوہر میں دس رن آئرلینڈ کی ٹیم نے بٹو لیے آخری کے چوبیس گیندوں میں آئرلینڈ کی ٹیم کو باون رنوں کی ضرورت تھی جہاں سترہوی اوہر میں ڈاکریل نے ایک گگنچم بھی چھکا جڑ دیا اور اسی اوہر کی انتیم گین پر ایک اور گگنچم بھی چھکا جڑ کر اوہر میں چھوزہ رن بٹوڑ لیے آخری کے اٹھارہ گیندوں میں آئرلینڈ کو 38 رنوں کی ضرورت تھی جہاں دوستو اٹھارہ بھی اوہر کی پہلی ہی گین پر ہیری ٹیکٹر کو بھونی شور کمار نے آؤٹ کر دیا ہیری ٹیکٹر مانتر 28 گیندوں میں 49 رنوں کی پاری کھرکل پاویڈینڈ لوڑ گئے اس اوہر میں مارک ایڈر نے خطرناک بھلے بازی کرتے ہوئے ایک چھوکا اور ایک گگنچم بھی چھکا جڑ کر اوہر میں کل چودہ رن بٹوڑ لیے یعنی کہ اب آئرلینڈ کے ٹیم کو جیت کے لیے آخری کے چھے گیندوں میں سترہ رنوں کی ضرورت تھی اور دوستو انتیم اوہر عمران ملک لے کر آئے جہاں دوستو اس اوہر کے دوسری گین پر مارک ایڈر نے ایک بہترین چھوکا جڑا یعنی کہ اب آخری کے چار گیندوں میں بارہ رنوں کی ضرورت تھے ہوئی دوستو تیسری گین پر عمران ملک کو مارک ایڈر نے ایک بہترین چھوکا جڑ دیا اب دوستو آخری کے تین گیندوں میں آٹھ رنوں کی ضرورت تھے جہاں چوتی گین پر صرف ایک رن خرچ ہوا یعنی کہ اب آخری کے دو گیندوں میں آئرلینڈ کی ٹیم کو جیت کے لیے سات رنوں کی ضرورت تھے عمران ملک نے پانچویں گین پر بھی صرف ایک رن دیا یعنی کہ آخری کے ایک گین پر چھے رنوں کی ضرورت تھے اور عمران ملک نے صرف ایک رن خرچ کیا اور اس طرح سے بھارتی ٹیم نے اس میچ کو صرف چار رنوں کے انتر سے جیت لیا اور اتحاس رچ دیا عمران ملک نے سبھی کا دل جیت لیا دوستو ایسے میں بھارتی ٹیم کی جیت پر آپ کی مہدوپور نرائی کیا ہے اس کا جواب آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور دے دھنیواد